اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیارہ 3 destructive vices and sins تین دباہ و برباد کردینے والے گناہ ہیں اور تین you know selfific virtues جو انسان ایسے نیکیاں تین ایسی نیکیاں ہیں جو کہ انسان کو بالکل نجات دیتی ہیں تین expectations تین ایسے عمال ہیں جو کہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور تین ایسے عمال ہیں جو کہ انسان کو درجات میں بلند کرتے ہیں اور پھر ان تینوں کے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ جو destructive vices اور sins ہیں وہ کون کون سے ہیں they agreed agreed you know ایسی لالچ ایسی تمہ which is obeyed جس کی اطاعت کر لی جائے ایسی لالچ جس کو پورا کر لیا جائے whims that are followed خواہشات جن کو تابع بنا لیا جائے جن پہ عمل کر لیا جائے خواہشات کے سامنے جھک جائے جائے اور جیسے میں نے دل چاہے کہ میں وہ کروں گا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہو شخص کو جس نے اپنے نفس کو الہ بنا دیا جیسے رب کا کام ہے حکم دینا اور انسان اطاعت کرتا ہے اس کے نفس کا کام کیا ہوتا ہے حکم دینا کہ تو اس کو دیکھ اس کو میسج کر اس کو کال کر یہ فیل کر یہ بدکاری کر وہ انسان کرنے شروع ہو جاتا ہے یہ ڈرنگ پی یہ ڈرگ کر یہ گالی بول وہ انسان سب کرنے شروع ہو جاتا ہے whims that are followed یہ تباہ کر دینے والے ہیں اور تیسرا man being impressed by himself اپنے آپ سے بڑا impressed ہونا جو آشکل کی youth پہ unfortunately جو narcissism ہے جو narcissistic attitude ہے کہ میں کچھ بلا ہوں میں کچھ چیز ہوں humility کا نہ ہونا اور اپنے آپ کو بڑا توپ سمجھنا یہ چیز ڈسٹرائی کر دیتی ہے تو تین چیزیں greed لالت جس کو obey کیا جائے خواہشات بری جن کو follow کیا جائے اور ایک انسان اپنے آپ میں بڑا proud ہو کے میں بڑا کچھ چیز ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ مجعلنی صبورا و جعلنی شکورا یا اللہ مجھے صبر والا بنا شکر والا بنا و جعلنی فی عینی صغیرہ و فی اعین ناسا کبیرہ یا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں کم تر کمزور نیچہ بنا اور لوگوں کی آنکھوں مجھے بڑا بنا لوگ مجھے دسپیٹ کریں میں اپنے مارے میں کوئی نہ سوچو کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں میں بڑی کوئی کمال کی چیز ہوں اور پھر فرمایا اس فور سیلویفک پورشیوز وہ نیک عمال جو کہ انسان کو نجات دیتے ہیں یہ ہے کہ جسٹس کرنا عدل کرنا غصے میں اور خوشی میں یہ بڑا کمال کا ٹریٹ ہوتا ہے دوسرا ماریشن مانہ روی ان ویلتھ ان پورٹی مال ہے غنی ہے تب بھی ماریشن اسلاف نہیں کر رہا اور غریب ہے تب بھی جو ہے نا وہ بلکل سٹینجی اور جو ہے نا لالچی نہیں ہو گیا ماریشن اختیار کر اور یہی جو بات ہے نا یہ تیسری چیز سیلویفک پورشیوز میں اور فیر آف اللہ سبحانہ وتعالی ان پبلک ان پرائیویٹ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کی محبت کی محسن راز نہ آجائے اس کے دل میں ہو ان پبلک ان پرائیویٹ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تب بھی اور لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے کمرے میں اکیلہ ہے تب بھی یہ چیز نجات کا باعث بن جاتی ہے اور اس فور ایکسپائیٹیشنز وہ اعمال جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں گھر سے مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا اچھی طرح وضو کا کرنا تھنڈے موسم ہے جب وضو کرنا مشکل ہو اچھی طرح سے بہترین طریقے سے کرنا اور باجمات نماز کے لیے چل کے جانا جو پہلا تھا وہ یہ تھا کہ ویٹنگ بیٹین دی پریئرز ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا زہر میں میں نماز پڑھ لیے اب اثر کا انتظار ہے اثر کب ہوگی یا تو مسجد میں بیٹھا تھا کہ میں اثر کا انتظار کرتا ہوں اللہ کے ذکر کا یا پھر اس کا دل میں ہے راجل قلبہ معلکتل فی المسجد جو سات لوگوں گے نا عرش کے سائے کی نیچے ان میں سے ایک آن ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹیش جائے کنیکٹڈ ہے تو وہ ویٹ کرنا ہے نماز کا دوسرا جو سبحان اللہ اپنے جو وضو ہے اس کو بہترین طریقے سے کرتا ہے چاہے تھنڈے پانی میں بھی تھنڈے موسم میں بھی اور تیسرا وہ شخص جو نمازوں واجمات نماز کے لئے چل کے جاتا ہے پھر فرمایا ایس ورائزز ان رینکس وہ اعمال بتاؤں جن کے جو درجاتیں بلند کر دینے والے ہیں وہ ہے غریبوں کھانا کھلانا سلام کو عام کرنا اور وَسَلُّ بِلَّلِ لِوَنَا سُنِعَام اور رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سو رہا ہوں